گروہ کو بند کرمانیو رئیو سبد سمائے ملے جب ڈنڈوت بندگی نہیں پلپل دھان لگاوے تو گروہ جی کو پرماتما مان کر اپنے اس پروبلم کو سول کرنا ہے زنم اور مرتو والی نے جیسے ایک گنیت میں ایک پرسن آتا ہے اس میں مول دھن گیاد کرنا ہوتا ہے اس کے لئے سپوز کرنا پڑتا ہے مان لو مول دھن سو روپے اور پھر وہ سو روپی مول دھن ماننے کے بعد ہی ہم اس کروڑوں اور عربوں کے مول دھن کو پرابت کر سکتے ہیں اور اپنا ایکویشن اپنا یہ پروبلم سول کر سکتے ہیں جب تک ہم سو روپی مول دھن نہیں مانیں گے تو اوریجنل مول دھن کو پرابت نہیں کر سکتے ہیں تو پرماتما نے اس لئے بتایا ہے کہ آپ جی وہ سو روپی ہیں وہ مول دھن نہیں تھا وہ اوریجنل مول دھن نہیں ہے لیکن اس کے بنا وہ مول دھن مل نہیں سکتا تو گروہ جی کو آپ جی نے بھگوان سپوز کرنا پڑے گا آپ نے یہ مان کر کہ یہ گروہ جی نہیں یہ بھگوان کھڑے ہیں اور پنیاتما جب آپ بھگوان کے پاس جاؤ گے تو آپ جی کیسے بھوار کرو گے جو اس داس کے ساتھ ہم کر رہے ہوں اور وہ بھوار بھگوان کو ماننے ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو وہاں سے ریجیکٹ ہو جاؤ گے اور جو گروہ جی کو آپ پرماتما روح میں مان کر اور پھر اس کے ساتھ جو بولنا چلنا بھوار کرنا نس کپٹ باؤ سے باتیں کرنا اور اس کے اندر ایک بھی سیس کسک بنا کر رکھنا تو یہی ایج جیٹیز بھگوان سے آپ کیا ہوگا تو یہاں سے جب جاؤ گے تو شاید بھی دن میں ریہرسل کرتا ہے باتیں کرتا ہے اسی سوپنیں ماؤں گی تو وہ سوپن میں تو پریکٹیکل جو آپ کر رہے ہیں وہی آپ کے سوپن میں آتی تو ایسے ہی جب یہاں شریر چھوڑ کر جاؤ گے تو اس داس کے روپ میں پرماتما آپ کی پرکشہ لینے کے لیے وہاں کھڑا ہوگا پھر آپ وہاں بھی اڈ پٹ مارو گئے یہاں مارتے تھے تو وہاں سے ترنت ایٹومیٹکلی آپ کے پیروں کے نیچے سے سلپ نکل جائے گا پھٹا ایک دم نیچے آوگے گد دے ہی وہ الگ بات ہے کہ آپ نے پنٹ جو بکتی کر رکھی ہے وہ الگ مل جائیں گے کوئی سرگ میں دھکے کھاتے رہو گے پار نہیں ہو پاؤ گے تو اس لیے ہم نے گروہ جی کے ساتھ وہ ڈیلنگ کرنی چاہیے جو بگوان کے ساتھ کیا کرتے ہیں تب آپ سفل ہو گئے تو یہاں کاغ بسند سے آکاس وانی میں بگوان سیب نے کہا کہ تنے اپنے گروہ جی کا ستھکار نہیں کیا تو انڈی پاک یا بیٹھا بیٹھا پرنام کر لیا تنے تو جب تنے گروہ جی کے در کا ستھکار نہیں کر سکتا تو میرا کے اکرہ تنے پھوکوں گا میں آڑا گڑوں گا میں کیا کروں گا اسے دوست کا اس پویتر لوگ میں کیونکہ بھگوان پہلے اس بسمہ سور سے دکھی تھے اسے نالاکہ تھے تو پھر پرارتھنا کی اس گروہ دیو نے کہا بیٹھا مافی مانگ بھگوان تے اور کافی دن تک کہتا ہے بھسند کے میں اور گروہ جی پرارتھنا کرتے رہے آکاس وانی کی کہ نالاکہ تیرے گروہ جی کی عرضی میں نے پسوکار کر لی ہے تجھے رہنا تو پڑے گا جب تُو یہاں سے شریل چھوڑ کر جائے گا تجھے نرک میں ترہنا پڑے گا اب جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا ایک لاکھ برس تو نرک بھوگے گا لیکن نرک میں تجھے یم کے دوت دکھی نہیں کریں گے یہ مہادیش دے دوں گا اپنے آتماؤں دیکھو جیسے کسی کی جیل ہوگی اور وہ منطری کا مطر ہے منطری کا رشتے دار ہے وہ جیل میں تو اس نے رہنا پڑے گا لیکن وہاں کے وہ جیلر اور کرمچاری اس کو بہت کہہ کچھ نہیں سکتے وہاں بٹیو کی طرح رہے گا مہمان کی طرح رکھا جائے گا لیکن رہنا پڑے گا جیل میں جب تک اس کی سزا برقرار وہ رہے نرداریت ہے تو اسی پرکار اس نے شیب جی نے اس کو اتنی رہا تو دے دی کہ نرک میں تجھے یم کے دوت دکھی نہیں کریں گے وہ آدیس منطری ہیں کیونکہ یہ منطری ہیں انہوں نے دے دیا کہتے ہیں میں ایک لاکھ ورس جیل میں رہا وہاں نرک میں رہا لیکن یم کے دوت تو انہوں نے مجھے ستایا نہیں گرو جی کی پرارتھنا پر بھگوان شیب جی کے کرپا سے اس کے بعد کہتے ہیں پھر میرا پھر مانو سریر ہوا اس مانو سریر بھی میں نے کئی برباد کر دیے پھر مانو سریر ہوا پھر میں لومس رسی نام کے ایک ماتمہ نومس نام کے رسی ایک کتھا کر رہا تھے میں وہاں جا بیٹھا وہاں میرے منمی ایک وکار ہے جیب کے اندر وہ پھر اتپن ہو گیا کہنے لگیا کہ وہ سرگن کے بارے میں جانکاری دے رہے تھے سرگن کے بارے سرگن اور میں نے کہا نہیں میں تو ہوں نرگن کا دکاری اور سرگن سبھی نسٹ ناس ہو جائی نرگن کا تھا ہمیں بتلائی لومس رسی جی سے کہا کہ لومس رسی جی آپ تو جو ساکار بگوان کے بارے بتا رہے ہو یہ تو نسٹ ہو جائیں گے ہمیں تو نرکار اور نرگن کے بارے میں جانکاری دیجئے اب لومس رسی جی نے بہت سمجھایا چیستہ کی کہ بھائی جیسے بیج ہے آم کا بیج ہے آم کے پیڑ کا بیج آم کے پھل میں ہے اور اس بیج میں پیڑ ہے اب بیج میں پیڑ نرگن روپ میں ہے یہ کوئی کام نہیں کر سکتا نہ چھایا ہو نہ اس کا پھل لگیں تو یہ نرگن ہے اس نرگن کا کیا کرے گا چاہیے تو ہم نے سرگن کہ جیسے بیج کو بویا پودھا بنا پھر دھیرے دھیرے پیڑ ہویا پیڑ ہو کر اس کا پھل لگے چھایا بنی تو سرگن ہوا تو کام آیا اور وہ نرگن نے کیے چٹے گا تو وہ بیج میں آم کا پیڑ ہے کہنے گا میرے بات بودھی ماہی کوئی نہ کیونکہ میرا گیسہ پٹا گیا کہیں سے سنیا سنیا پھر آگے لیا پھر رومس رشی نے مجھے سراب دے جیا کہ تُو چندال کے جنم ہونا چاہیے تیرے دشنہ لائک کا جا چندال کے گھر جنم لے تُو موٹی بودھی کے تو تب چکاگب سن کہنے گا میں نراز نہیں ہوا مجھے دکھ نہیں ہوا میں لومس رشی کے چرنوں میں گر گیا اور مجھے وہ پچھلے دکھ یاد آگے لومس رشی سے پرارتھنا کی معافی مہنگی معارض مجھے گلتی ہوگی معاف کر دو اپنے داس کو جنم تو کہیں دے دو پر ایک آسیروات دے دو مجھے میرا کہیں بھی جنم ہو میں بھگوان کی بھگتی نہ بھول پڑے لومس رشی خوش ہوگے تب آسیروات دے دیا بیٹا ہے اب چند ڈال کے گھر جنم تو تنے لینا پڑے گا کاغ چند کے لیکن میرے آسیروات سے تیرا بھگوان کی بھگتی یاد رہ جائے گی تھوڑی تھوڑی تو پھر ایسا ہی ہوا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ میں میرا کاغ چند کے گھر جنم ہوا یہ برما کی پتنی جو برمانی ہے ان کے یہ ہنس ان کا ایک واہن ہے تو ان کی ہنسنی جو ہے وہ روت پر آئی اس کو کاغ چند کے دوارہ جا کر کے وہ نئے کرائی تو کہتے ہیں اس کے بعد میرا جنم ہوا ان کے سنیوگ سے کاغ چند کے اور ہنسنی سے میرا جنم ہوا اور پھر نیچے کا شریر تو منوس جیسا ہے لیکن مو کووے جیسی ہے اوپر کا شریر کووے کا ہے باقی شریر منوس جیسا ہے کاغ بسند کا کہنے لگے پھر میں اس کے بعد مجھے جوگزیت نام کے سنت ملے پرماتما کبیر پرمیشور جیس چاروں یوگوں میں آتے ہیں پرتیک یوگ میں ایک ایک نام ان کا سو پرشد ہوتا ہے جیسے ست یوگ میں ست سکرت رسی نام سے تریتام منندر رسی نام سے دعا پرمی کرونا میں رسی نام سے اور کل یوگ میں کبیر پرمیشور نام سے وہ پرماتما سو پرشد ہوئے لیکن انے روپ بنا کر بھی وہ پرگٹ ہوتے رہتے ہیں اور اس میں بھی وہ گیان پرچار اور سمجھاتے رہتے ہیں تو ایسے وہ پرماتما جوگزیت نام سے ست یوگ میں آئے ہوئے تھے اور اس سے پھر کہتے ہیں میں نے ان کا گیان ویچار سنیا ان سے کافی دیر تک ڈسکس کی پھر انہوں نے جو سرشتی رتنا مجھے سنائی اس کے بعد میری ہوں سواس اڑ گئے سرن پکڑ دیئے پر ایسی گیان تو کسی نے آج تک سمایا نہیں اور ان سے میں نے دکھ سیا لی تب میری یہ ستھیتی آئی ہے تب ایسی میری بھگتی بنی ہے میری لمبی آئیو ہوگی تو پنیاتما کہاں سے بیز پڑے اس کی بھگتی گا پہلے تو کہتے اسنگ زنم چلے گئے میں نے یاد بھی کو ان کیا پرماتما پھر سٹارٹ کہاں سے ہوئی پھر گلتی بنگی پھر نرک بھی بھو گیا پھر جنم ہوا پھر بکواد کر دی اور پھر دھیرے دھیرے آخر میں روگ کہاں کٹیا اس پرمپتہ پرماتما کی سرنو مانے سے اس کے سچے گیان سے اس کی سچی بھگتی سے اب آپ کو اس پرماتما کی عمروانی میں یہ گیان سناتے ہیں عمروانی سناتے ہیں آپ کو بھو جے گروڑ بھو سند بھی آنا مو سے بھید کہو بھی دی نانا بچن سسیل درشت انورا گا دیوتوں کی دے دوار مکھ کا گا کلنگی تین سیس پر سا جے سبد کل آہل ہر شب نواز جے مد کر بین سنت ہو شانتی کہو بھو سندیا کی اتپاتی سرون سمرت بچن امیدہ دام سرساین سبتن بیدہ بچن سنت سکھرت آنندہ بھید کہو نج پرمانندہ کمل کپول مدھر بین تیرے سنتے سبد کٹیں پاپ میرے آج انادی کتھا بستارا مو کو بھید کہو تتشارا پرم بھید کہو باو بھاتی مٹے ہمارے من کی کاتی کون دیس کو نگر ندانا کہو بشند آدھی پرمانا کون پتا کو جننی جامیا کون کو لے کون بن سب خانیا ارون ورن کلا پر ویسا تمری مئیمہ کر ہے سیسا جل شروپ کچھ ترنگ نتیجم اندری جیت چڑھے من سیجم برم نیروپ نیرگون بھیخ کہو بھنش ڈمو آدھ سندی سا چندر کا تیج سورج کی کرنا جاسے ادھ کا تم را ورن کون کلا گت روپ سروپ ہاتی مر میٹ اجی آر دوپ سنو بھشند تم اکل انو پا بھید کہو پر مانند جو کا کہے بھشند تم سنو خگی سا ہاتو سے بھید کہو پر ویشا اب گروڑ جی نے پوچھا کہ آپ کی اتنی آپ کے پاس بیٹھنے سے مجھے ایسی شانتی آتی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا اور آپ کا ایسا چیرہ ہے آپ کے درسن سے ہی آنند ہوتا ہے آپ نے ایسی اپ لف دی کیسے ہوئی یہ پوری ویشتار سے بتانے کا کشت کریں اب کاغ بھشند کہتا کہ ہے وہ سند تم سنو کھگے سات اسے بھید کہوں پرویشا اپنے آتما پرماتما کبیر جی اپنی پیاری آتما گریب دا صاحب جی چھڑانی والے جلاز اجل حریانہ والے کو ملے ان کو یہ گیان دیا دوسرم چھت سو ورس پہلے بتایا کرتے تھے اور ان کو ہم اے بھیدوان کہا کرتے تھے یہ اناڑی رسی برامن کہ وہ کیا جانے بھاسا کے بارے میں سنسکرت کے بارے میں اب دیکھئے بھاسا کا کیسا روگ سا کٹ ریک ہے کتنی اچھی طرح بھاسا بول رکھی ہے کہ بوسند تم سنو خگیسا تو سے بھید کہوں پرویسا خگیش اب راجہ پکشیوں کے سوامی خگیس گروڑ جی کو کاغ بوسند کہ رہے ہیں کہ سنو خگیسا ہے پکشی راج اب میں جو بتا رہا اس کو سنو کہ بوسند تم سنو خگیسا تو سے بھید کہوں پرویسا سنکھ کلپ جگ گئے بیہائی پورا جنم کی کتھا سنائی کہتے میرے سنکھ کلپ بیٹ گئے یا دھکے کھاتے نہ اور بہت سے جنم برباد ہو گئے پورو جنم کی میں کتھا سناتا ہوں سنکھ کلپ جگ ہو گئے جامن مرن جیہان جنم مرن میں اس انسار میں سنکھ جنم بیٹ گئے جنم پور بلا تجھے کہوں سنو خگیس جنم پور بپی مال گئے جو مٹھا نہیں سنب کہتے میرے منوس جیون سنکھ منوس جیون برباد چلے گے ان میں بھگتی سٹارٹ نہیں ہوئی پرار میں نہیں کر پایا سنکھ جنم پور بپی مال گئے جو مٹھا نہیں سنب آد پوری ایک نگر ندھان جہاں آوطار دھرے مورے پران آود پوری میں میرا زنم ہوا بیس ورس کی عمر پنیتا